ہیلو دوستو سواگت ہمارے یوٹیوب چینل پر کانور مدھو مکھی پالن تو دوستو آپ نے ہمارے پچھلی ویڈیو اچھے لگی ہوگی جدی آپ کو ہمارے پچھلی ویڈیو اچھے لگی تو ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے جو پچھلی ویڈیو انہیں لائک کر دیں دوستو آج ہم آپ کے لئے بہت بڑی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گی کی سید کے ہمارے جو سریر ہے اس میں کیا فائدہ ہوتے ہیں اور ہمارے جو سریر اس کو یہ سید ہمارے سریر میں کیا مطلب بڑا کرتا ہے کیا کرتا ہے تو دوستو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا جو سید کا فائدہ ہے وہ ہمارے سریر میں پورے دن مطلب تندرشتی بنائے رکھتا ہے جو ہم صبح سے لے کر سام تک کام کرتے ہیں دوستو جدی آپ صبح کام کرنے سے پہلے سید کا سید کرتے ہیں دودھ کے ساتھ مطلب سید کا سید کرتے ہیں تو دوستو ہمارے سریر میں جب تک ہم کام کریں جب تک کوئی بھی مطلب تھکان میں سوچ نہیں ہوگی آپ پورے دن اچھی طرح سے اپنے کام کو کریں گے دوستو جدی آپ کچھ کاریا کرتے ہیں مطلب محنت کرتے ہیں تو آپ صبح سید کا سید کا سید جرور کریں اور جو سید کا دوسرا فائدہ ہے یہ جم جانے والوں کے لئے ہیں دوستو جدی آپ جم جاتے ہیں ورکاوٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ صبح دودھ کے ساتھ ایک چمچ سید کا سید کریں جس سے یہ ہے آپ کے سرین میں بہتی بڑھا دے گا اور آپ کے سرین میں ارزہ بڑھائے رکھے گا دوستو میں آپ کو یہی سلا دیتا ہوں کہ آپ سید کے ساتھ دودھ کا سید کریں ایک چمچ دیلی سید لیں اور اس کا تیسرا فائدہ ہے یہ ہے موٹا پا دور کرتا ہے تو دوستو صبح جب آپ مطلب اٹھتے ہیں تو صبح گرم پانی کے ساتھ جس سے یہ ہے آپ کا موٹا پا دور کر سکتا ہے دوستو موٹا پا دور کرنے کے لیے آپ یہاں بھی اجما کے دیکھ سکتے ہیں گرم پانی کے ساتھ صبح ایک چمچ سید کا پریوک کریں اور اس کا چوتھا فائدہ ہے تو دوستو یہ خاصی میں بہت لابدائے گا جیدی آپ کو زیادہ خاصی ہے تو دوستو دیلی سید کا یوز کریں جس سے وہ آپ کی خاصی بلکل ختم کر دے گا دوستو اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے اور اس کا پاتھا فائدہ ہے یہ ہے آپ کو مطلب تھکان محسوس نہیں دونے دیتا تو دوستو آپ جدی دودھ کے ساتھ اس کا سیون کریں گے تو آپ کو یا تھکان محسوس نہیں دینے تھکان محسوس ہونے ہی نہیں دے گا تو دوستو سید کا ہمارے جیونے بہت ہی لابدائے گا جدی آپ ڈیلی سید کا سیون کرتے ہیں تو آپ اپنے شریر میں بہت ہی بدل آم دیکھیں گے اور اس کا چھتا فائدہ ہے یہ ہے ہمارے شریر میں کبج دور کرتا ہے یادی آپ صبح سید کا پریوک کریں گے تو دوستو یا آپ کبج مطلب کبج ہو نہیں یا کبج کو دور کردے گا تو دوستو اس کا ساتھا فائدہ ہے یہ ہماری پاتن سکتی کو بڑھا دیتا ہے مطلب آپ صبح بوجن کرنے سے پہلے سید کا سید کریں گے تو پاتن سکتی کو بڑھا دیتا ہے بوجن اچھے سے پاتشت ہو جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو یہی صلاح دوں گا کہ آپ سبا اٹھ کریں ایک چمچ سید کا پریوک کریں اور اور یہاں ہماری شریر میں امیونٹی بھی بڑھاتا ہے تو دوستو جو یہاں ہماری روگ پرتی روڈک سمتہ ہے یا اس کو بڑھا دیتا ہے یادی ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ہماری روگ پرتی روڈک سمتہ کو بڑھا دیتا رہتا ہے دوستو جو یہ کروڑنا بارس ہے اس سے بھی سید بڑھاتا ہے یادی ہم سبا ایک چمچ سید کے ساتھ گلاس دودھ کا پریوک کریں گے تو یہاں ہمارے شریر کی روگ پرتی روڈک سمتہ کو بڑھا ہے مطلب یہاں کروڑنا بارس کے جو کٹانو ہیں ان سے جو ماری روگ پرتی روڈک سمتہ ہے ان سے اپنا مقابلہ کر سکتی ہے تو دوستو یادی آپ کو ماری ویڈیو اچھے لگے تو ماری ویڈیو لائک کریں اور ویڈیو ہی زیادہ ہی زیادہ شیئر کریں اور مارے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو جید ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو ہماری بی پولن کے اوپر ہوگی جو جیدہ مطلب جم میں ورکاوٹ کرتے ہیں بی پولن کے لئے بہتی لاپ دائک ہوتا ہے دوستو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ سیئر کریں جائیں دوستو اور جسے بھائی نہ ساتھ چیئے ہیں ویڈیو ہے ڈسکرپشن مالا آپ اس نمبر سے ہم سے سمپر کریں اور سودھ سیادھ لے جائیں تو دوستو جائیں دو